اسلام علیکم اسو یہ ایک اپنی در مئی ترسیGM اور اینجا ہے ہمارے کلوم اور رو بھی ایک سرکل ایک سرکل اور ایک سکر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کولم میں اور ہر رو میں ایک سرکل ایک سرکل اور ایک سکر ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسرا رول ہے در سرکل اور شیڈیڈ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شیڈیڈ بھی ہے تو اینجا ہمارا ای آتا ہے اس طرح اس قویسن نمبر ٹو اور question number 3 جو ہے same logic ہے اس کا تو آپ اس کو حل کر کے اس کا comment answer میں دیں گے یہ آپ نے solve کرنا ہے now question number 4 is little more difficult and the answer is rotation by 45 degree in each row rule number 2 alternating between shaded and unshedged line marker اب 45 degree کس طرح بنتا ہے وہ میں explain کر دیتا ہوں 90 degree سب کو پتا ہے تو 90 کا half کر دے تو 45 degree بن جاتا ہے اب ایک rule اور ہے اس میں کہ row میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ anti-clockwise ہم rotate کریں گے اور column میں اگر ہم دیکھیں گے تو column میں clockwise ہم جائیں گے اب آپ دیکھ لو کہ 45 degree کس طرح rotate ہو رہا ہے یہ column میں 45 degree clockwise جا رہا ہے اور اب end میں دیکھیں end والا row جو ہے اس کو ہم نے پہلے 45 degree rotate کیا anti-clockwise تو یہ ہمارا option اس لئے نہیں بنتا ہے کیونکہ وہ shaded نہیں ہے تو یا آپ shaded بن جاتا ہے تو answer ہمارا f آتا ہے تو answer ہمارے پاس آگیا امید ہے آپ کو یہ logic سمجھ آگیا ہوگا اسی طرح کی logic آپ question number 5 اور question number 6 دونوں پہ apply کر سکتے ہو تو اس کو آپ solve کر سکتے ہیں now you are able to solve question number 5 and 6 comment your answer of question number 2 question number 3 5 and 6 thank you